بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین مقصود نشیستوں کے کیس میں حکومت تب پیچھے ہٹنے جا رہی ہے اور اسٹیونیشمنٹ نے بھی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے سبریم پورٹ سے ٹکر نہ لینے کا فیصلہ ہوا ہے اس قبر کی پوری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مقصود نشیستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملنے کے امکان ہیں اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے نو مئی کے ایک اہم مقدمے کے اندر پشاور میں سے تقریباً ڈیر سو کے قریب لوگوں کی زمان بلکہ رہائی ہو گئی ہے اور اس سے نو مئی کا جو بیانیاں بنائے گا تھا وہ زمین بوس ہوا ہے لیکن ان دونوں پر مقصود نشیستوں والے کیس کی خبر بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عبران خان صاحب کا ایک پیغام جو ہے وہ بتا دوں کہ عبران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں جو علیمہ خان صاحب کے ملقات ہوئی ہے ان کی فیملی کی ایک سو نوپے ملین پونڈ کیس کے اندر تو اس میں سے علیمہ خان صاحب نے جو پیغام دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں اور اس کے بعد میں مقصود سے شیستوں کا کیس اور یہ جو پشاور میں ہونے جا رہا ہے پشاور میں جو نو مئی کے واقعات کے اندر ایک نیا بیانیاں بنایا جا رہا ہے ٹوٹس تی طرح سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظری علیمہ خان صاحب کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل ڈیل نہیں کروں گا نہ مجھے ڈیل کی ضرورت ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جو دشمن ہے وہ کمینہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دشمن بھی کمینہ نہ دے یہ دشمنی بھی کر رہے ہیں اور کمینگی بھی کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ یہ کمینے ہیں یہ کس کو کہا ہے انہوں نے سب کو سمجھ آ رہی کہ کس کو کمینہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کے لئے سپریم کورٹ میں جائیں گے تو اور جائیں گے تاکہ آنے والوں کو اس کا فیدہ ہو سکے یہ کہا ہے علیمہ خان صاحب نے عمران خان صاحب کی طرح سے واضح انسٹرکشن اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سلمان اکرم علاجہ صاحب کو انہوں نے انسٹرکشن دی ہے کہ اب جو یہ چھوٹے موٹے جو آپ اتجاج کر رہے ہیں اسے ہٹ کر ایک بڑے اتجاج کی کال دی جائے اور اب سلمان اکرم علاجہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑے اتجاج کی کال دی ہے یہ بڑی اہم خبر ہے اس کے بعد ناظرین نو مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اندر آن پشاور کی ایک عدالت نے تقریبا دہمور جگڑا اور بہت سر پی ٹی آئی کے رہنما تھے جن کو پشاور کی عدالت نے رہا کر دیا ہے ایک تو اب رہا ہونے کے بعد جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے بیانیاں بنایا تھا کہ جی نو مئی والے دن فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بیانیاں زمین بوس ہو گیا ہے کیا پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیانیاں جو ہے وہ وہی بنایا گیا تھا یعنی کہ جو بغاوت ہوئی تھی وہ صرف ڈی ایچ کیو میں ہوئی تھی اور ایک جو کور کمانڈر ہاؤوس ہے اسی میں ہوئی تھی اس کے علاوہ نہ تو میاں والی میں ہوئی ہے نہ سرگوڈہ میں ہوئی ہے نہ بشاور میں ہوئی ہے یہ کونسی پر بغاوت ہے یعنی کہ یہ جو بغاوت کا جھوٹا انہوں نے بیانیاں بنایا تھا وہ آج ان کا زمین بوس ہو گیا ہے اب اس لئے جو ٹاوٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب سے بیکڈور رابطے ہو رہے ہیں نجم سیٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بیکڈور رابطے ہو رہے ہیں اب ٹاوٹ اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں ناظرین یہ خبریں کیوں پھیلا رہے ہیں اصل میں جو ان کو ہے اصل ان کی ابو جی جو امریکہ ہے اس کا بہت زیادہ یہ خوف ہے یہ ڈرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں اس سے پہلے ہی ہم جناب اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جی لگے کے نہیں ہم تو ٹھیک ہیں تو ہم تو بالکل ٹھیک چڑھ رہے ہیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے وہ اسرہ بی بی کو چھوڑ دیا امران خان کی بہنوں کو چھوڑ دیا اور امران خان کے مقاجمہ بھی ہے ہم جلدی نہیں چلا رہے اس کو ٹریل کو بار بار کر رہے ہیں اصل میں جو اب ان کو خوف ہے نا وہ امریکی الیکشن کا ہے یہ امریکی الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں یہی ان کو خوف چڑھا ہوئے سوال اب ناظرین جو سب سے اہم خبر ہے وہ مقصود نشستوں کے کیس ناظرین آپ کو بتایا کہ مقصود نشستوں جو سبریم کورٹ کے آٹھ ججز نے پاکستان تریکن صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا لیکن حکومت نے آج تک اس کے اوبر عمل درامت نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی عمل درامت نہیں کیا الٹا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بجائے عمل درامت کرنے کے وہ کہتا رہا کہ جی یہ تو فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا مسلم نون بھی کہتا رہے ہیں فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا رانہ سنولا صاحب بہت سے لوگ کہتا رہے ہیں فیصلہ ٹھیک نہیں ہے جی یہ تو مانگا ہی نہیں کہتا پی ٹی آئی کی طرف سے اور یہ کیسے ہو گیا عام ناظرین یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو ہے اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی بدل چکی ہے عام ناظرین اس وقت حکومت کے اندر سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کیونکہ اب جو مقصود نشستوں کا کیس ہے وہ اس کی جو نظر ثانی لگنی ہے تو یہ نظر ثانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وہ خطرناک اس لئے ثابت ہو سکتی ہے کہ اب ان کو خوف لگا ہوا ہے کیونکہ اب وہ جو ان کا مطلب ایک سہولتکار تھا جو ایک پاکستان کی تاریخ کا آپ کیسے کہ گٹھر میں جانے والا شخص جو تاریخ کی جانے والا ہے قاضی فیضی صاحب وہ نہیں بیٹھا ہوا تو اب ان کو شدید پریشانی اور خوف لگا ہوا ہے کہ اگر یہ مقصود نشستوں کا کیس جو ہے اس وقت جو حکومت کے قریبی ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر مقصود نشستوں کا کیس جو کا ریویو لگ جاتا ہے اور ریویو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سپریم کورٹ کے آئین اور قانون کے افتاوے کہ ریویو وہی سنتا ہے جو فیصلہ دینے والا جج ہوتا ہے تو اب سپریم کورٹ آپ پاکستان میں اگر ریویو لگتا ہے بے شک ہی آئینی معاملہ ہے کیونکہ لیکن ریویو وہی سنتا ہے جو وہی ججز ہوتی ہیں تو اس کا بدلہ ہے کہ اسی آٹھ ججز کو یا انہی تیرہ ججز کو آئینی منچ ریکلئر کرنا پڑے گا اب ان میں سے ایک قادی صاحب تو نہیں ہے لیکن باقی بارہ موجود ہیں انہی کو آئینی منچ ریکلئر کرنا پڑے گا اور پھر وہی ججے جو ہے وہ یہ آئینی منچ ریکلئر ہونے کے بعد اس کیس کو سنیں گے اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو جو خطرہ ہے کیونکہ الیکشن انہوں نے آر اوز سے کے ذریعے فارم سنتالیس چوری کر کے بنایا گیا مسلح نون اور پیپس پارٹی کے قومت ایم کے ان کو بیس سیٹیں چوری کر کے دی گئی ہیں تو اب خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس طرح سبریم کورٹا پاکستان میں جس طرح اکتر من اللہ صاحب نے ریمارس دیئے تھے کہ یہ جو مقصود نشیستوں کا کیس سن رہے ہیں اس کے ساتھ ہی الیکشن میں دھاندلی کا کیس بھی سننا چاہیے اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہی مقدمہ دوبارہ سبریم کورٹا پاکستان میں جو ہے ریویو لگ جاتا ہے اور ریویو لگنے کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ سبریم کورٹا پاکستان وہ اس کیس کو بھی ساتھ ہی نتی کر لیتی ہے جو کہ الیکشن میں دھاندلی کا کیس ہے پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست دائر ہے کیونکہ اتر بن اللہ صاحب اور بہت سے جے جے اس کے اوپر عماس دے چکی ہیں کہ اس کیس کو ساتھ ملا کے سنا جائے اور پھر ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ وہاں تک چلا جاتا ہے اور سبریم کورٹا پاکستان ایک تو سبریم کورٹا پاکستان کو یہ غصہ ہوگا اور ان کا یہ آئینی اور قانونی ہے کہ ایک تو سبریم کورٹا پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا گیا ججے اس بات پر جو ہے وہ پہلے سیکھ پاؤں گے اوپر سے پھر وہ جو ہے اگر جو الیکشن کا معاملہ ہے اس کو بھی ساتھ سن لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم جو یہ نشستیں ہیں یہ پی ٹی آئی کو دیں ہم پورا الیکشن جو ہے وہ کھلوا بیٹھیں گے اور اگر پورا الیکشن کھل گیا تو پھر یہ حکومت اور یہ کیونکہ یہ جو حکومت ہے یعنی شباہ شریف آس زرداری انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سہارہ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو سہارہ دیا ہوا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے سہارے پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا جو سب سے بڑا سہارہ تھا وہ قاضی فیضی سا تھا اب وہ ہے نہیں تو اب ان کو خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر سبریم کورٹا پاکستان الیکشن کا معاملہ کھول لیتی ہے الیکشن کا معاملہ کھل جاتا ہے تو معاملات انتہائی خرابی کی طرف جائیں گے لہٰذا اس وقت جو حکومتی قانون دان ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے ریویو پوٹیشن واپس لے لیں اور الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے پی ٹی آئی کو مخصود نشیستیں دے دیں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مخصود نشیستیں ہم دے دیتے ہیں تو اگر ہم آئینی ترمیم بھی کوئی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں پہلے بھی تو ہم نے پی ٹی آئی کے بغیر کر لی ہے تو آپ بھی کر لیں گے تو ہم مخصود نشیستیں رکھ کے کیا کریں گے ایک یہ چاہ رہے ہیں دوسرا وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کچھ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں جو پی ٹی آئی کو اس وقت شدید غصہ ہے اور عدالت کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درامن نہیں کیا گیا اس معاملے کو بھی تھنڈا کیا جائے اور ابھی تو فی الحال عدالت کے اندر کوئی بڑا ایسا مقدمہ عائنی معاملہ نہیں لگا ہوا اور اسی حوالے سے جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ حکومت کس طرح موم ہو رہی ہے جو رانہ سناؤلہ صاحب ہے وہ تو پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب کو تو کیس میں بیٹھنے ہی نہیں چاہیے لیکن آج رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے ایماندار جا جائیں لیکن ہم نے چیف جیسے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے ان کی طریف کی تھی یہ کہتے ہیں نانا سناؤلہ عجیب منطق ہے کہ قاضی صاحب کی آپ طریف کرتے تھے تو پھر وہ ان کو کیوں جا جی بنایا گیا تو ان کو بھی نہیں بنانا چاہیے تھا کیونکہ نون لیگ تو پہلے ہی کہہ رہی تھی ایک سال پہلے کہ قاضی آئے گا تو جائے وہ سہرہ بانو صاحب نے کہا تھا کہ لوگوں کو حضرت عطیسہ کا اور انہیں قاضی فیضی صاحب کا انتظار ہے تو یہ نانا سناؤلہ صاحب کا یہ بیان کہ منصور علی شاہ بہت اچھے جا جائیں اور پھر اب فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے فیلال جوہاں کسی قسم کی لڑائی نہ کی جائے اگر ہم لڑائی کریں گے تو ہمارے لئے مقصان ہوگا لہذا مخصوص نشیستہ جو پاکستان در ایکن صاحب کو دے دی جائیں اب اس حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جلد اس کا نوٹیفکیشن جو ایلیکشن کمیشن اب باکستان کر دے گا انشاءال اگلی ویڈیو کو لکھا دوں گے اسلامی قرآن